نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت ورش پہ میں ہوں آپ کے ساتھ جپنچوں میں اور پبلک پول کا یہ سفر لے کر آج آنے ہوتا ہوں میں اترپنیش کے گونڈا زلے میں جو ہمارا شو ہے جنتا کا شو ہے جنتا کے بیس سے کریں گے اور چند پرکنیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں گونڈا کی جنتا اس وقت اس گادی پارک میں آ چکی ہے جو اپنا پکش رکھی گیا اور بتائے گی کہ گونڈا میں اس بار کا چناوی مود کیا ہے اس کو جانیں گے سب جائیں گے سب سے بات بھی کروائیں گے اس کے ساتھ ہمارے کارکر کی خاص بات یہ ہے کہ ہم صرف جنتا اور نیتاوں سے بات نہیں کراتے ہیں بلکہ پورے لوگ سوا میں اپنے لوکل سموداتوں کے ذریعے ایک بڑا سروے بھی کراتے ہیں جس کے ذریعے ہم مدد سمجھتے ہیں اسطانی دکتے سمجھتے ہیں اور اس بار لوگ سوا چناؤں میں جنتا کا مود کیا ہے وہ بھی اسی سروے کے ذریعے سامنے آ جاتا ہے تو سروے کے ایک ایک آکڑا رکھیں گے آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے ہمیں چلنا ہوگا سٹوڈیو جہاں پر میرے تمام سہیوگی موجود ہیں جو ٹاپ ٹونٹی فائف خبریں لے کر آئیں گے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا نہمانوں کو پرچے اور جنتا سے باچیت شروع کریں گے شکریہ ویپن واپس آپ کے پاس آئیں گے اور جانیں گے وہاں لوگوں کا مند میں کیا ہے سوال کیا کہہ رہے ہیں ان کے نیتا اور کیا ہے پبلک کا مود اور پول یہاں سٹوڈیو سے آپ کے ساتھ موجود ہوں میں سمیرہ خان اور میں ساتھ موجود ہیں میرے سیہوگی سمیر عباس شروعات پچیس بڑی خبروں کے ساتھ تھوڑی دیر میں مہاراشر کے چندرپور میں پی ایم موڈی کی رالی ہوگی ایکس پر لکھا جنتا کے چناب میں بی جی پی این ڈی ای امیدواروں کی شاندار جیت کیا علیہ حسنکر چھتیزگر کے بستر سے پی ایم موڈی نے کانگریس پر حملہ کیا کہا کانگریس نے غریبوں کی ضرورت نظر انداز کی کانگریس نے غریب کی چندہ نہیں کی کانگریس کو غریبی کا مطلب سمجھ نہیں آیا پورا دیش کہہ رہا ہے پھر بھی ایک بار موڈی سرکار ایک اخبار کو دیئے ساکشاتکار میں پی ایم موڈی نے کہا چنابی لاب نہ ملنے کی وجہ سے کانگریس نے پوروطر سے کیا سوتیلا وحوال دشکوں تک پوروطر راجعہ حاشیے پر رہے آج پوروطر سبھی کشتروں میں سب سے آکے مدھر پتش کے سبنی میں کی ریالی میں راہل گاندی نے کہا دیش میں آدیواسیوں کو حق نہیں ملا دیش میں سب سے زیادہ بے روزکاری کانگریس کے گوشنا پتر پر جی پی نڈڈا کا بڑا حملہ کانگریس کے گوشنا پتر میں تشتی کرن کی جھلک کانگریس دیش کو بانٹنا چاہتی ہے کانگریس کا پرتنیدی منڈل چناؤ آیوگ سے ملا کانگریس نے چناؤ آیوگ سے پی ایم کے بیان کی شکایت کی گوشنا پتر کو جھوٹ کا پولندہ کہنے کے بیان کی شکایت کی گئی گوشنا پتر کو لے کر بی جے پی کے آروپوں پر بولی کانگریس پروکتہ سپریہ شرنیت بی جے پی کو چناؤ میں ہار کا ڈر بی جے پی زفتے جاری کر سکتی ہے لوگ سبھا چناؤ کو لے کر اپنا گوشنا پتر نو رات رو میں سنگ کل پتر جاری کرنے کی تیاری جنتہ کی اور سے پانچ لاکھ سجھاب گوشنا پتر کے لیے آئے کیندر منتری انراغ تھاکور کا بیان چناؤ میں بی جے پی اتحاس رچنے جا رہی ہے کیندر منتری سمیتی رانی کا بیان امیٹھی میں امیدوار تیار نہیں کر پا رہی ہے کانگریس سمن کے بعد آپ نے تا درگیش پاٹھا کے ایڈی کے دفتر پہنچے کیجیوال کے نجی سچپ سے ہو رہی ہے پوشتاچ ویبھاو کمار سے ایڈی مکھیالے میں پوشتاچ دلی کے مکہ منتری اربین کے جیوال کو پد سے ہٹانے کی آچکا ماملے میں دلی ہائی کورٹ کے جج کی بڑی ٹپڑی ایسی آچکا پر فائن لگنا چاہیے مانہانی ماملے میں سنجے سنگھ کو سپریم کورٹ سے رہت نہیں سنجے سنگھ کو مانہانی ماملے کا کرنا پڑے گا سامنا گجرات یونیورسٹی نے دائر کیا ہے کیس بیہار کے گیا سے آر جیڈی نیتا تھے جسوی آدب کا بی جے پی اور نتیش کمار پر حملہ بولے نہیں چلے گی نفرت کی راج نیتی چار سو پار کے دعوے کو بتایا جھملہ ہریانہ کے پوروگری منتری انیل ویج نے بی جے پی چھوڑنے کی خفروں پر لگایا ویرام چنڈی گڑ میں بولے میں پارٹی کا اننیہ بھکت موڈی پریوار کا حصہ راجستان کے باسمارہ سیٹ کو لے کر کانگریس میں اتھل پتھل جھاری اربینڈ ڈامو اور پارٹی سے چھ سال کے لیے نشکاسد بی اے پی سے گڑ بندھن پر نامانکن واپس کرنے کو تیار نہیں تھے مہاراشٹ میں سنجے نیروپم کا سنجے راؤت پر بڑا بیان سنجے راؤت کھچڑی گھوٹالے کے سوطر دھار جمہو کشمیر اور لڈاک میں کانگریس انسی میں گڑ بندھن تین تین سیٹوں پر دونوں پارٹیاں چناب لڑیں گی انسی کے خاتے میں انتناگ بارامولا اور شرینگر کی سیٹ تمیل نادو میں رکشا منتری راجنا سنگھ کا بڑا بیان کہا نئے سنسد بھون میں نیائے اور سوطنطرتہ کے پرتیق سنگول کی ستھاپنا سے بھارت میں ایک نئے یک کی شروعات ہوئی ممبئی کے پورو انکاؤنٹر سپیشلس پردیب شرما کو سپریم کورٹ سے بڑی راہت لخن بھئیہ فرضی انکاؤنٹر ماملے میں سزا پر چار ہفتے کی لگی روک پاکستان میں آتنکی حافظ سعید کو زہر دینے کی خبر اسپتال میں زندگی اور موت سے جنگ لڑا ہے حافظ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے خبر گریٹر نویڈا میں عوید ہتھیار بنانے والی فیکٹری کا بانڈا پھوڑ گینگ کے ماسٹر مائنڈ سمیت چار کو پولیس نے کیا گرفتار اتراخن کے نینی تال میں گریجہ مندر پریسر میں لگی بھیشن آگ موقع پر دھمکل کی کئی گاڑیاں موجود آگ پر کابو کرنے کی کوششیں جاری جممو کے پٹنی ٹاپ سناسر ٹیولپ گارڈن کو آج سے لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے گارڈن میں پچیس طرح کے ٹیولپس لگائے گئے اور آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں یو پی کے گونڈا جاں موجود ہیں ہمارے سیوگی وپن چوبے دیکھتے ہیں گونڈا کا پبلک پول کیا کہہ رہا ہے تو پبلک پول دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ گونڈا کے زلے سے گونڈا زلے سے اور یہ لوگ سبب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں اس بار لڑائی بہت زیادہ بہت پور ہو گئی ہے ایک طرف منکہ پور سٹیٹ کے راجہ کیرتی وردن سنگھ تو دوسری طرف بینی پرساد ورما کی راجر تک وراثت سمالتی ان کی تیسری پیڑی شیعہ ورما میدان میں ہے لیکن بی ایس پی نے ابھی تک اپنا امیدوار نہیں دیا ہے مقابلہ بہت زیادہ دلچسپ ہے کارکم کی شروعات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے مہماروں کا پریشہ کر آئیں گے بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے بیٹ امار کشور کشیب صاحب آ گئے ہیں جو کی گونڈا بی جے پی کے جلا دھاکش ہے اس کیلما سماجوادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے ارشد حسین صاحب آئے ہیں جو کی سماجوادی پارٹی کا پکش رکھنے گے اور اس بار انہی کرتکٹ پر بینی پساد ورما کی پوتی شیعہ ورما چنانوی میدان میں ہے تیسرا جو پوڈیم ہے تیسرا پوڈیم کھالی پڑا ہوا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر بسپا کو انوائٹ کیا تھا لوگتانترک بحث میں حصہ لینے کے لیے تاکہ وہ بتا پاتے کہ جب ان کی سرکار تھی تو کیا کیا تھا امیدوار کون ہے اور اس بار کیا کریں گے لیکن کہنے کے بعد بھی وہ نہیں آئے اور ان کا پوڈیم ابھی بھی یہاں پر انتظار کر رہا ہے چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ شیو کمار دوبے جی کانگریس کے یہ نیتہ ہے کانگریس کا پکش رکھیں گے اور اس لوگ سما سیٹ پر یہ سماجھ والی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظار آ رہے ہیں شروعات میں آپ سے کروں گا تھوڑا شانتی شروعات آپ سے کروں گا دو بار سے کیرتی وردن سنگھ یہاں پر سانسد ہے تیسری بار کیرتیمان بنانا چاہتے ہیں چنانبی میدان میں ہے دس سال میں ایسا کیا کیا آپ کے سانسد دیں کہ جنتہ ایک بار پھر سے ان کو چنیں اور گونڈا کا پرتنیدھت تو ان کو کرنے دیں سب سے پہلے میں اپنے دیش کے سوزی پردان منتری کو دھنمات دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کے بسواس کا پرچم لہرائیا ہے اس کو لے کر کے مانے کیرتبادن سنگھ جی گونڈا میں تین اور بریج بنوائے ایک میٹکل کالیج بنوائے ایک اٹل آواز ایک اٹل آواز یہ بیدیالے بنوائے روڈوں کا جال دیکھ لیجئے کسی بھی روڈ پر نکل لیجئے گڑھے آپ کو نہیں ملیں گے جو کہیں گڑھے چھوٹے ہوئے ہیں چوبیس میں ہم بتا دیں گے چوبیس میں وہ بھی کر کے دکھا دیں گے تو جنتہ سے گواہی لے لیتے ہیں تو جنتہ سے گواہی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس سروے کے آکڑے آگئے ہیں وہ سروے کا آکڑا کیا کہتا ہے وہ میں آپ کے بات لے کر رہا ہوں گا ایک بات بتائیے دس سالوں میں بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار میں کیا گونڈا کا وکاس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے دیکھیں ملا جولا ریاکشن ہے آدھے لوگ یہ مانتے ہیں کہ گونڈا کا وکاس ہو رہا ہے ڈبل انجن کی سرکار کام کر رہی ہے لیکن آدھے سے زیادہ لوگ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے اب دیکھیں آپ اس میں باتشیت بند اب میرے پاس سروے کے آکڑے آگئے ہیں سروے ہم نے جو کیا ہے ایک بڑا سیمپل پانچوں ویدھان سبھاؤں میں کیا ہے جاننے کی کوشش کے دیش کا اور گونڈا کا محول کیا ہے تو پہلا سروے جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کون سی جاتیاں کون سی برادری کون سا سماج کس کو ووٹ کر رہا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آکڑا آیا ہے مسلم اس بار کی ویدھان سبھاؤں اور لوگ سبھاؤں کو بلا کر جو جتنی ویدھان سبھائیں ہیں اور اس لوگ سبھاؤں کے انترگات آتی ہیں اس میں کس کو ووٹ کر رہا ہے تیز فیزدی مسلمان اس بار کے لوگ سبھاؤں شنو میں ووٹ کر رہا ہے یا آکڑا آپ کو بتائیں گے لیکن ہمارے پاس گونڈا میں ٹوٹل ووٹ کس کو جا رہا ہے وہ آکڑا ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس جو آکڑا آیا ہے اس میں یہ چیزیں تھوڑا زام پہلے آپ کو مسلم کا آکڑا دکھا دیتے ہیں گونڈا میں مسلمان کس کو ووٹ کرے گا بی جے پی تیز فیزدی مسلمان بی جے پی کو گونڈا میں ووٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سماج وادی پارٹی کو آپ سماج وادی پارٹی سن لیجے اگر جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اگر آپ مسلموں کا آکڑا مسلموں کا آکڑا دیکھ کر خوش ہو رہے تو سن لیجے سن سٹھ فیزدی مسلمان سماج وادی پارٹی کٹ بندن کو ووٹ کر رہا ہے بی ایس بی کو آٹھ فیزدی اور ادرز کو دو فیزدی ووٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں جو آکڑے ہیں وہ آپ کے پکش میں جا رہے ہیں سن سٹھ فیزدی مسلمان لیکن جو تیز فیزدی ادھر بھی جا رہا ہے وہ آپ ہی کا حصہ تھا کیوں چلا جا رہا ہے مسلمان آپ کو چھوڑ کر ایم وائی کا کام کرے گا یا کچھ اور ہے جس کی بدولت آپ کو لگتا کہ آپ کی مدوار جیتے گی مسلمان نینہ نوے پرشت ایک طرفہ سائیکل پر مہن لگا کر اپنے پریے جن پریے نیتا مانی اخلیس یادو جی کو بھاری بطوں سے ویجائی بنائیں گی تو کیا صرف مسلمانوں کے بھروسے نیا پار ہوگی ہم پی ڈی اے کو چل کر پی ڈی اے کا سندیز پی ڈی اے کا سلام پیس کر کے ہم پوری طرح سے سماجوادی پارٹی گونڈا لوگ سبح جیت رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ گونڈا لوگ سبح جیت رہے ہیں دوبے جی یہ بتائیے دو ہزار نو میں بینی بابو جن کی پوتی اس بار چناوی میدان میں شاند تھوڑا شاند بینی بابو جن کی پوتی چناوی میدان میں ہے وہ منتری بھی تھے کینڈر کی سرکار میں کیا ایسا کیا تھا کہ دس سال وہ گائب ہوگا ان کا پریوار یہاں سے گائب ہو گیا اب واپس لوٹا ہے ان کا پریوار سماجوادی پارٹی کا ٹکٹ لے کر کیا ایسا کیا تھا بینی بابو نے کہ ان کی پوتی پر یقین دے سماجوادی پارٹی کو ووٹ کرے اور یہاں سے چن کر بھی دو ہزار نو میں گونڈا لوگ سبح سے بینی پرساد برما کو یہاں کی جنتہ نے جتایا اور انہوں نے اپنے کارکال میں بہت کافی کار کیا اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ چلے جائیے بکاس بھون جو جلے کی سب سے بڑا مکھیالہ ہے بکاس بھون اگر جن کی آنکھ نہ ہو وہ اندھے ہوں ان سے پوچھئے کہ وہ جا کر کے وہاں سڑک دیکھ لیں بینی پرساد برما نے بنایا انہوں نے یہ گاؤں پڑتا ہے سالپور اس میں انہوں نے مائریزہال اے سی بنایا ٹھیک اور تمام سڑکیں بنائیں کچھ لوگ ان کے بارے میں دوست پرچار اس سمجھ بھی کرتے تھے جب وہ یہاں چنان لڑنے آئے تھے کہ وہ بیمار ہیں وہ بچیں گے نہیں یہ جو دوست پرچاری ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو ان کی حیثیت اس چناؤں میں پتا چل جائے گی کہ بینی پرساد برما نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ بینی بابو نے بڑا وکاس کیا تھا جنتہ سے اس پر رائے ملا لیتے ہیں بینی بابو کی ٹائم پر کیا گونڈا میں وکاس ہوا تھا ہوا تھا دیکھئے انہوں نے سولار لائٹ تمام سولار لائٹ بٹواہی تمام سڑکے انہوں نے بڑواہی بہت سارا بڑی کس انہوں نے کیا اسکولوں میں certains کمر both کیا گیا بینی بابو نے 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 کیا نہیں کیا تھا یہ بتائی جو آج جو آج بھیتا کار رہے ہیں کہ پل کا نرمان پل کا پرستاؤں بینی بابو کا ہے ایک ایک گھر پر سور ارجہ ہر جگہ نل جتنی جو پرابلم تھا بینی بابو کی دین دیا انہوں نے اتنا کام کیا ہے اور جو پرستاؤں وہاں تھا اس پاس منترالے سے پھلٹی لگنے کا پرستاؤں ہر گھر نل گھونڈا میں پھلوں کا جال بچھایا گیا ہے تین تین اوور بریج بنے ہیں ایک اوور بریج گھونڈا میں نہیں سب سے زیادہ تو سب سے ایک منٹ سب سے زیادہ وکاس کس کی سرکار میں ہوا سبا میں یا بی جے پی میں اب آئیے اب دیکھیں اب دیکھیں میرے پاس اوورال ڈاٹا آ گیا ہے ڈاٹا کے بعد واپس آپ کی نیتاؤں کے پاس جائیں گے آپ کی رائے رکھیں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کی تھوڑا تھوڑا پیچھے رہی ہے کارکم میں بادہ اتنا مت کریں بیچ میں مت بولیے گا اب دیکھیں میرے پاس اوورال ڈاٹا آ گیا ہے گھونڈا میں اس بار دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں جنتا کس کو سانسر دیکھنا چاہتی ہے تو انسٹھ فیزدی سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے چھماد وادی پارٹی کو چھتیس فیزدی لوگ ووٹ کر رہے ہیں بی ایس پی کو چار پرسنٹ اور ادرز کو ایک پرسنٹ جو ڈاٹا ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اس بار جب جائیں گے تو کیا کہیں گے جنتا مودی جی کے نام پر یا کیرتی وردن جی کے کام پر ڈاٹا ہم کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے ڈاٹا ہمارے کاموں کا سپورٹ کر رہا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے انویزبل ایک منٹ ایک منٹ آپ کے سانسد کو یہ کہا جاتا ہے کہ ادرز یہ سانسد ہے چناؤں میں دیکھتے ہیں اور چناؤں کے بعد گائب اگر وہ سانسد ادرز ہوتے تو یہ آپ کو کام نہیں دکھائی پڑتا بوتوں تک بوتوں تک اور گھر گھر ہم نے سوچالے بنوائے ہم نے گریبوں کو آواز دیئے ہم نے گریبوں کو خادیان دیا ان کے سانسد گائب رہتے ہیں دکھتے ہیں ملتے ہیں کام کرتے ہیں کبھی کسی کے دکھ سکھ میں نہیں سامل ہوتے ہیں اس کو آپ یہاں سے سرو کر کے یہاں تک پوچھیں سانسد جی دکھ سکھ میں سامل ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے مجھے یہ پتا ہے لوگ کا لوگ سے میں سماج وادیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے دلتکش کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت آرے بیچ میں آپ ہی بولو ہم آئیک آپ کو دے دیتے ہیں بیچ میں ڈسٹرم مت کرو آپ کو بولا میں نے آپ کے سانسد بیچ بیچ میں گائب ہو جاتے ایک ایک سال گونڈا میں نہیں آتے کیا یہ بات سکتے ہیں بیلکل گلت بات ہے ہمارے یہاں سانسد بھی جنتہ سے ہمیشہ ملاقات کرتے رہتے ہیں اور ان کے جو دونوں پرترید ہیں وہ ہر برسپتوار کو سمسط جنتہ سے ملاقات کرتے ہیں اور صبح دس بجے سے لے کر رات دس بجے تک سانسد چاہیے پرتیدی چاہیے سانسد چاہیے پرتیدی چاہیے ان کو جن کو بکاس نہیں دکھ رہا ہے ان سے یہ کہیے کہ اگلے بار میڈکل کالیج میں علاج کرانے نہیں جائیں گے سانسد چاہیے پرتیدی چاہیے سانسد اور بکاس سب چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چاہیے سانسد بھی چاہیے پرتیدی بھی چاہیے پرتیدی کام کریں گے پرتیدی کام کرے گا لیکن اس بیس دیکھیں ہمارے ساتھ کانگریس کی کانگریس کی ایک نیتہ آئی ہے ان کا بھی پرچہ کرائیں گے اور ان سے بھی باتشیت کریں گے لیکن آپس میں باتشیت نہیں بھیا لیکن ایک ڈاٹا آ گیا ہے او بی سی ووٹرز کا اب دیکھیں او بی سی ووٹر گونڈا میں دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں کس کو اپنا سانسد یا کس پارٹی کو اپنا سانسد دیکھنا چاہتا ہے میرے پاس جو اکڑائیں ہیں چونسد فیزدی سے زیادہ لوگوں نے بی جے پی گھٹ بندن کو ووٹ کیا ہے اور اپنا سانسد بی جے پی سے دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کو پتیس فیزدی لوگ پلس ووٹ دیتے نظر آ رہے ہیں دو پرسنٹ لوگ بی سی وی کو اور دو پرسنٹ لوگ ادرز کو ووٹر دے رہے ہیں پچھلی بار میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ تو ویدان سبا چناؤ لڑ چکی ہیں آپ تو ویدان سبا چناؤ لڑ چکی ہیں اور کیا ایسا ہوا تھا اگر بینڈی بابو نے یہاں سچ مچ کام کیا تھا تو اس بار پارٹی نے اس ٹکٹ کو اپنے کوٹے میں کیوں نہیں لیا دوسرا دس سال تک بینڈی پرسنٹ برما کا پریوار کیا گونڈا آیا دوہزار چودہ کچھو دوہزار نو کے چناؤں آیا کیلئی آیا بینڈی پرسنٹ برما جی کام کیے تھے کام کے بدولت ہی ان کی پوتی کو یہاں سے ٹکٹ ملا ہے اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کام بینڈی بابو کریں گے ٹکٹ پوتی لے جائے گی ایک منٹ جب راکیس جی کو ٹکٹ چونے راکیس جی کو ٹکٹ چونے آدھی آبادی کا پرتی نید کرنے کے لیے کم عمر رکھی محلہ کو بولنے اب محلہ کی بات کیے نا تو محلہ کو بولنے دیجئے ان کے کام کے بدولت ہی بیٹی کو ٹکٹ ملا ہے اور یہاں سنکھیا بھی محلاؤں کی آدھی آبادی ہے اس بدولت پہ اور بینی پرسنٹ برما جو تھے ان کو جو ہے ان کی عمر ایک منٹ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ پہلی بات تو میرے بہت سموانی چینل پتکار ہیں آپ کی جمعہ داری ہے سرکار کی باتوں کو سرکار کو آئینہ دکھانا لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ بولیے آپ سرکار کی بات کی بول کر رہے ہیں میں ابھی آپ نے کہا ڈبل انجن کی سرکار ہے آپ بتائیے جب ایک انجن خراب ہو جاتا ہے تو دوسرا انجن کی ہچنے کی ضرورت پرتی ہے تو یا تو اس کا مطلب ڈبلی کا انجن خراب ہے یا تو اس کا مطلب ڈبلی کا انجن خراب ہے اچھا ایک منٹ آ رہا ہوں اچھا اچھا چیف پینسٹر کون بڑیاں ہیں ایک بار جنتہ سے جان لیتے ہیں سل لیجے میرے اپشن میرے اپشن میرے اپشن جوگی آدیتنات یا اخلیش یا دو خلال شکم کون ڈبلی کا ہے اب بتائیے بس ایک منٹ اچھا اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کون ڈبلی کا لگا رہا تھا آنڈیا کا مطلب کیا ہے بھارت کتبندھن لبن انڈیا کا cement منام انڈا نام کیا مطلب ہوتا انڈیا کا کیا ماں مطلب ہوتا انڈیا کا انڈیا کا مصدر فول بندیا ہے کہ انڈیا کا مصدر اینڈیا کٹ بندن کا فول فارم کیا ہے انڈیا کٹ بندن کا فول فارم سوال لگتا ہے بہت بہت بڑیا رام مندر اب دیکھیں میرے پاس اگلا ڈٹا آ گیا ہے اگلا ڈٹا میرے پاس آ رہا ہے اس اگلا ڈٹا پر ایک بار ریزل ڈالنا پڑے گا اسی ایسٹی ووٹ یہ تو بہت محتمون ہے حالانکہ بہن جی کی طرف سے بی ایس پی نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیا ہے لیکن اس کے باوجود اس بار گونڈا میں اسی ایسٹی جو جاتیاں ہیں وہ کس کو ووٹ کر رہی ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا چلائیے نہیں چلانے سے نہیں آؤں گا چلانے سے نہیں آؤں گا وہی رہی ہے ایسٹی ووٹ کس کو دے رہا ہے ووٹ تو بی جے پی گھٹ بندن کو چھپن پرسنٹ ایسٹی ووٹ اس بار گونڈا لوگ سبا میں ووٹ پلتا ہوا نظر آ رہا ہے سماج وادی پارٹی کو دس پرسنٹ بی ایس پی کو چوبیس پرسنٹ اور ادرز کو دس پرسنٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو گونڈا میں سب کچھ چل رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے گونڈا میں کیا بدل رہا ہے گونڈا چھوڑ دیجئے پورے بھارت میں اب کی بھارتی جنتہ پارٹی چار سو پلس پار جا رہی ہے یہ دعویٰ تو بہت بڑے کر رہے ہیں انڈیا گھٹ بندن کا کوئی اثر ہے یا آپ اکیلے جاتے تو بہتر ہوتا کیونکہ پچھلی بار دیکھیں پچھلی بار کانگریس جتنی ووٹ پائی تھی بی ایس پی جتنی ووٹ پائی تھی سماج وادی پارٹی جتنا ووٹ پائے تھا تینوں کو ملا بھی لیں تو بھی آپ بی جے پی کے کناری نہیں پہنچ پاتے اس بار کیسے نیا پار لگیں گی ہم لوگ پی ڈی ا کے سارے اپنے بارہ سے سترہ کے بکاس کے سارے بچہ بھروسہ کس پہ ہے پی ڈی ا پی یا انڈی گھٹ بندن پر ایک نام بتائیے گا پی ڈی ا پر پی ڈی ا پر پی ڈی ا نئی انڈی آ گھٹ بندن تو پی ڈی ا کس سارے انڈیا گھٹ بندن پر یقیم نہیں ہے ہے ایسا بھائیہ ادھیججی کا کہنا نیتا جی کا کہنا ہلہ بند کر دیجئے ایک منٹ ایک منٹ آرہے 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 آجا تیس سکنڈ دیجئے تیس سکنڈ تیس سکنڈ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تیس سکنڈ میں آ رہا ہوں میں نے سماجبازی پارٹی کے جلدہ سے پوچھا جو آپ کی بھروسے چُناوی میدان میں ہے میں نے پوچھا کی کس گھٹ بندن پر آپ کو زیادہ یقین ہے پی ڈیے پر یا انڈیا گھٹ بندن پر انہوں نے کہا پی ڈیے پر اب آپ بتائیے کیسے نیا پار لگے گی انڈیا گھٹ بندن میں ہی پی ڈیے ہے پہلی بات دوسری بات یہ جو دم بھر رہا ہے آپ کا جو یہ سربے کچھ کہہ رہا ہو اس پر ہم نہیں یقین کرتے یہ چار جون کو جنتا اصلی سربے دکھائے گی پورے ہندوستان سے بھاٹ پا ساپ ماندیر ایک بڑا مددہ ہے اچھا اچھا ایک منٹ ایک منٹ اب میری بات سنویے میری بات سنویے میری بات سنویے آپ کے پاس آ رہا ہوں یہاں سے ایو دیا مہر 652 کلومیٹر دور ہے ایو دیا میں 40 کلومیٹر 405 ڈیجے 405 ڈیجے رام ماندر بھاوی رام ماندر وہاں بن گیا ہے کیا گوڈا میں ایک منٹ ایک منٹ سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے کیا رام مندر کا امپیک گونڈا کی لوگ سبا چنان میں جنتا ہو رہا ہے رام مندر رام مندر کوئی مددہ ہے کی نہیں دیکھیں ہم بھارتیہ جنتا پارڈی کے جلات دھچ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا مددہ سب سے بڑا مددہ یہاں بیشو بیدیالہ دیا گیا اور چھین لیا گیا اور جنپر گونڈا کا میں بھارتیہ جنتا پارڈی کے جلات دھچ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا مددہ کتنی بھیکٹویاں لگائی گئی جنپر گونڈا میں جواب لے لے یہاں پر یونیورسٹی کا مددہ بہت بڑا ہے شاتر بہت آوشک ہے بہت زیادہ گسے میں ہے اور دو مددہ اٹھا رہے ہیں ایک پیپر لیگ کا مسئلہ اتھر پردیش میں جب بھی کوئی اقزام ہوتا ہے تو پیپر لیگ کیسے ہو جاتا ہے دوسرا گونڈا میں انیورسٹی کب بنے گی جو انیورسٹی آئی اس کو چھینہ کیوں گیا یہ بتائیے آپ جواب لے لیجئے آپ جواب لیں گے سوال پوچھ لیے نا آپ شانتی سے جواب لیجئے چلانے سے جواب نہیں ملتا اگر پیپر لیگ ہوا ہے تو گریفتاری ہوئی ہے لوگ جیل گئے ہیں کوئی اس میں بچا نہیں ہے اس سے پہلے سماجوادی پارٹی کے سرکار میں پیپر لیگ ہونا چھوڑ دیجئے جو تائیتیس پرسنٹ سے پاس ہوتے تھے ان کو نوکری ملتی تھی اور جو بلیٹ رہتے تھے ان کو نوکری نہیں ملتی تھی جات بات ہوتا تھا یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ سب سب کو کیسے دے سکتے ہیں ایک منٹ یہ کہہ رہے ہیں جات کے ادھار پر دھرم کے ادھار پر نوکریہ باٹی جاتی تھی سماجوادی پارٹی میں ایسا کوش ہوتا تھا سارے لوگ نہیں ہے سارے لوگ نہیں ہے ایسا ہے کہ پیپر لیگ گورنمنٹ ہے یہ یو آؤں کے اوپر سب سے بڑے کتھار رگ آتے ہیں کیونکو نہیں نہیں ملتی دیکھیں ایک سوال ابھی تک ابھی تک کہوں لوگ بھٹکے ہوئے مددے سے آپ آپ مددے پہ آئیے مددے پہ آئیے مہنگائی پہ بات کریے اور یا کیا اس دیس کے اندر مہنگائی موتی جی کے آنے مہنگائی کوئی مددہ نہیں ہے سروس پرسی سماع ویسی سب کا ساتھ سب کا وکاز لے کر ہماری پردان منتری چل رہے ہیں ان میں سب لوگ کسان سمان ندی سے لابارتی ہے راسن سے لابارتی ہے ٹی کے لابارتی ہے اچھا آپ کو سرکار کا پھفاہ صورت میرا چلی ہے مل رہا بہت کنے نہیں مل رہا ہے ملا135 را پوچان سب کو تہلیم ہے الب shots راتے ہیں اللہ 13 Bel pode کاری حاندان ڈرین ہے چلا بھرہ ب Sebastian抽تم جعال سے اب دیکھیں میرے پاس میرے پاس آکڑا آگیا سورڈ ورٹ رکھا سورڈ صورے وسورڈ بیش ہیں آپ کو lạiہ آرہے ہیں سب لوگ چلائیں گے تو کیسے ہوگا دیکھیں میرے پاس سمانڈ ووٹروں کا آکڑا گیا ہے گونڈا میں دوہزار چوبیس کا لوگ سمچنا ہمیں سمانڈ کس کو ووٹ کرنے جا رہا ہے تو بی جے پی کو اسی فیزدی سمانڈ ووٹ کرے گا سماج ودی پارٹی کو سولہ فیزدی دو پرسنٹ بی ایس بی کو اور دو پرسنٹ ایدرز کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی یوجنہ کا لاب نہیں ملا آدھے زیادہ آبادی سمانڈ پہ رہے ہیں کسان سمانڈ پہ رہے ہیں پینسن پہ رہے ہیں راسن پہ رہے ہیں سب کو فلسطمان بھارت آئیس مان بھارت اگر آپ ہاسپیٹلوم جائیں گے تو سب سے زیادہ لائن آلپسنگ کیا یہ جھوٹھا مہ گڑ بندن یہ جھوٹ کا گڑ بندن ہے یہ جھوٹ کا گڑ بندن ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کا گڑ بندن ہے وہ جھوٹ خود ہے ہاں ہاں ہر بار جھوٹ ہے لیکن یہ بتائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی یوجنہ کا فائدہ مین نہیں ملا 80 کروڑ لوگوں کو 80 کروڑ لوگوں کو راشن 26-25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو گریبی سے باہر نکالا گیا آئیشمان بھارت یوجنہ یہ تمام یوجنہ زمین پر ہے کی نہیں ہے یہ بتائیے مانوار چاہو میسن چودہ چاہو برز 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 چودہ میں جو سیلنڈر برز چودہ میں آپ لوگ نعرے لگائیں گے تو کوئی فکسی کی آواز نہیں جاری ہے بچ اس کا مائک لگاؤں کو وہی جائے گی اور آپ لوگ آپ لوگ بہت آگے آگے دیکھ لیں کیسے ڈیپیٹ ہوگی پیچھا آپ بتائیے پہلے یہ بتائیے جتنی یوجنہیں ڈی سرکار کی ہیں کسی مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے پہلے ہماری ہاں یا نامے مل رہا ہوگا پانچ پرسنٹ 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 پہلے پانچ کلو کے بعد پانچ کنٹل چھٹا جانور کھا جاتے ہیں چار سو کے جگہ بارہ سو بے سلنڈر بھی کا ساٹھ روپیہ سے ارے بیچ میں بد بولیا آپ اپنے ہی نتگٹ ساٹھ روپیہ میں لے کر جو ڈیزل پیٹرول ساٹھ روپیہ چو سٹھ روپیہ میں تھا وہ سو پار ہو گیا خات کی موری میں سے دس کلو گھٹا دیا گیا اتنا مہنگائی ہے جنتہ اتنی ترہ ترہی کر رہی ہے سو روپیہ لیٹر پیٹرول سو ڈیزل اتنی مہنگائی میں جنتہ کیسے سروائی کر گئے بتائیے کیسے مہنگائی مان لے سب کے سب کے جیب میں ایک ایک لاکھ روپیہ کا موبائل ہے کہتے ہیں مہنگائی ہے سرکار نے موبائل دیا ہے وہ اپنے کمائی سے لیے نا کمائی تو ان کی ہے وہ آپ نے دیا ہے وہ آپ نے دیا ہے بتائیے موبائل تو اپنی کمائی سے نہیں آپ بول چکے ہیں سچھا کرمچاریوں کو ایک سوال ڈیزل سرکار سے کی دو ہیار چار میں پرانی پینسل سمات کر دی گئی سب سے لگاتار اٹیوہ کے لیٹی تمہیں تمام سچھا کرمچاری ساتھی لے لیکن ڈیزل سرکار سب کا ساتھ سب کا بکاس کا وعدہ کر دی ہے یہ بتائیے آپ میرا سوال سن لیجے میرا سوال سن لیجے موبائل ہے آپ اچھا یہ دیکھئے آپ ایک لاکھ کا موبائل دلوارت مو بائل ہے کہ گلت بات ہے کی نہیں ہے اگر اچھا اچھا ایک مینٹ Ó اپنے جام موبائل دکھائیں اپنے مو بہل دکھائیے کتنے ملکھ کا مو بیلی کیونک ہی مہنگئی مدد ہے کی نہیں ہے بتائیے مہ گائی مدد ہے کی نہیں اپنے جیب میں نوٹ دیکھئے دیکھ رہا ہے وہ جو موبائل کی بات کر رہے ہیں ان کے جیب میں نوٹ دیکھئے کتنے بھاری نوٹ دکھائیے اوپر ملے میں نوٹ دکھائیے یہ دیکھئے لائے 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 یہ نوٹ ارے پانچھ ہزار روپہ ہے بھئیہ پانچھ ہزار روپہ ہے کیا بات کر رہے ہیں گونڈا کے سو بھاگی کی بات ہے راجہ بھئیہ یہاں سانساد دیکھ لیجئے کوئی بھی سوڑک اٹھا کر گونڈا سکتے ہیں ایک منٹ ہو گیا ہو گیا گونڈا میں جتنے لائیبریری ہے سارے بچے پڑھ رہے ہیں ساتھ سال ہو گیا بجے پی سرکار بنے راج میں آج تک ریکارڈ ہے کہ یو بی ٹیپل ایسی کے تھوڑوں ایک بھی نیوٹی پتر نہیں دیا گیا باتا کس پہ بھروس بیروزگاری ایک بڑا مددہ ہے ایک منٹ اب شانت ہو جائیے بیروزگاری اور وکاس پر آ رہا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں شانت ہوئیے اس بار کے لوگ سبا چوراؤں میں بیروزگاری کوئی مددہ ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں پہلے بتائیں ہے کی نہیں ہے یہ کیا دکھا رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا ہے ایک منٹ یہ کیا ہے یہ کیا ہے مختار انساری جی کی میت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ولیمہ چل رہا ہے ان کو سوک ہے ویسی جی کا دیکھئے یہ بھوجن ہو رہا ہے وہاں رہے سوک اچھا یہ مختار انساری کا ماملہ اٹھائے ہیں آ رہے ہیں اچھا کتنے آگے آپ رہے ہیں ہم کیسے موف کریں گے آپ کے پاس کیسے آئیں گے آپ خود سوچئے انہوں نے مختار انساری کا ماملہ اٹھایا ہے اس بار کے لوگ سبا چناؤں میں مسلمانوں کے لیے یا ہندووں کے لیے مختار انساری کوئی مدہ ہے کی نہیں ہے میرا سماجوادی پالٹی کیا دھگی سے ایک سوال مختار انساری مدہ ہے آتک گنڈا مافیوں کے ساتھ یہ وقت مجھے یہیں تک اجازت دیتا تھا گنڈا کی چمتہ بڑی تعداد میں ہے پر چکے ہی تھی